ان کا اسمِ گرامی ہے جی سید عمر فاروق شاہ صاحب کہیے نا سبhanاللہ کیا ہے جی سید عمر فاروق شاہ صاحب نام کی نسبت کے لحاظ سے یہ فاروقی ہیں کہیے سبhanاللہ نام کی نسبت کے لحاظ سے فاروقی ہیں اور ذات کی نسبت کے لحاظ سے یہ حسینی ہیں اب دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا حسین تعلق ہے محبت والا حسینی اور فاروقی اب دیکھئے سینا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ اگر حسین کے برابر حصہ لینا ہے تو حسین جیسی ماں لے کے آؤ اگر حسین کے برابر حصہ لینا ہے تو حسین جیسی ماں لے کے آؤ اگر حسین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو حسین جیسا باب لے کے آؤ اگر حسین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو حسین جیسی نانی لے کے آؤ اگر حسین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو حسین جیسا نانا لے کے آؤ اگر حسین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو حسین جیسا بھائی لے کے آؤ اگر حسین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو حسین جیسا مامو لے کے آؤ اگر حسین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو حسین جیسی خالائیں لے کے آؤ کہیے نا سبحان اللہ سینا فاروق آزم اپنے بیٹے امیر المومنین ہو کر اپنے شہزادے کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے حسین کے برابر حصے کا مطالبہ کیا ہے تمہاری حسین سے برابری بنتی کب ہے اگر حسین کی برابری کرنا چاہتے ہو تو ان جیسی نسبتیں لے کے آؤ تو اب دیکھیں سید عمر فاروق شاہ صاحب فاروق اعظم کی نسبت والا ہی حسینی نسبت کو بیان کر سکتا ہے جنہیں حسین کی عظمت کا پتہ ہے ایران فتح ہوا نا تو وہاں سے مالِ غنیمت بڑی تعداد میں آیا ساتھ میں شہنشاہ ایران کی بیٹی حسین و جمیل شہزادی وہ بھی مالِ غنیمت میں آئی بہت سارے کو خیال تھا کہ امیر المومنین اس شہزادی کو اپنے بیٹے کے نکاح میں دیں گے ابھی یہ سوچیں اوبر نہ سکی تھی کہ سینا فاروق اعظم کی آواز بلند ہوئی اینہ حسین ابن علی حسین ابن علی کہاں ہے کہیے سبحان اللہ فرمایا حسین ابن علی کہاں ہے یہ ایران کی شہزادی ہے میں کسی شہزادے کو عطا کروں گا ایران کی شہزادی ہے یہ کسی شہزادے کو عطا کروں گا جو نکتہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سینا فاروق اعظم نے سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا نکاح خود سیدہ شہربانوں سے پڑھایا سیدہ شہربانوں سے خود نکاح پڑھایا اور گوھر کیجئے کہ میدان ہے کربلا میں باقی سارے شہزادے شہید ہو گئے صرف ایک ہی شہزادہ بچا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ وہ شہزادہ جو امام حسین کا بچایا گیا جس کی نسل پوری دنیا کے اندر حسینی سعداد کی صورت میں موجود ہے ارے اس کی ماں کا نکاح سینا فاروق اعظم نے پڑھایا ہے آج اگر کسی کو دیکھنا ہو چیک کرنا ہو کہ اصل سید حسینی سید کہوں نے اس کے سامنے سینا فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو اگر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نسبت اس کی رگوں کے اندر حسینی خون دو رہا ہے اگر اس کا چہرہ بگڑ جائے وہ حسد و بغض کی وجہ سے بات نہ کر سکے تو سمجھئے کہ یہ خود ساختہ سید ہے اصل سید نہیں ہے جو اصل سید ہے وہ سینا فاروق اعظم کا حیاء کرتا ہے سینا صدیق اکبر کا بھی حیاء کرتا ہے سینا عثمان غنی کا حیاء کرتا ہے بلکہ تمام صحابہ اکرام کا حیاء کرتا ہے